موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین کرام صحیح بخاری سے منتخب حدیث کے درس میں آپ حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کرائے گیا اور اس موقع سے آپ کو پانچ وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا گیا اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی حدیث کا تذکرہ چل رہا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور اس کے بعد مجھے لے کر کے آسمان دنیا کی طرف گئے آسمان دنیا پر پہنچنے کے بعد کیا معاملات ہوئے کس طرح سے دروازہ کھولا گیا کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا کے اوپر گئے وہ مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا جِئِتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ الْخَازِنِ السَّمَاءِ اِفْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ قَالَ حَلْمَعْكَ آَحَدْ قَالَ نَعْمْ مَنْ يَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ اَعُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْمْ کہ دروازے پر داروغہ تھا وہاں پر دربان تھا اس سے انہوں نے کہا افتح دروازہ کھولیے تو دربان نے کہا من ہاں دا کون صاحب تو انہوں نے کہا کہ جبریل میں جبریل ہوں اگلا سوال دربان نے کیا حَلْمَعْكَ آحَدْ کیا آپ کے ساتھ کوئی اور تو نہیں ہے انہوں نے کہا نعم مَنْ يَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم جیہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اگلا سوال کیا اَعْرْسِ لَا اِلَيْهِ کیا ان کو یہاں پر بلائے گیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں انہیں یہاں پر بلائے گیا ہے یہاں پر دیکھیں یہ سارے واقعات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آسمان پر ہم پہنچے تو آسمان کا دروازہ پہلے سے کھول کر کے نہیں رکھا گیا تھا استقبال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے پہلے سے دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے بلکہ دروازہ بند ہیں اندادہ کرے آپ کہ جو فرشتے جن کی نگرانی اور جن کی ذمہ داری اور جن کو دربان بنایا گیا ہے آسمان کے دروازوں کا کتنا منظم ہوتے ہیں اور کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور انہیں دروازہ کھولنے کے لئے کہا تو فوراں دروازہ نہیں کھولا گیا پہلے انہوں نے سوال کیا کہ کون آ رہے ہیں تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبریل ہوں آ رہا ہوں اس کے بعد بھی فوراں دروازہ نہیں کھولا گیا اگلا سوال جبریل علیہ السلام سے ہوا جبریل علیہ السلام ملائکہ میں فرشتوں میں سب سے افضل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانیت میں سب سے افضل لیکن وہاں پر جو دربان تھا اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ جو ذمہ داری ہے اسے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے باقی اس کے سامنے کون افضل ہے اسے اس سے مطلب نہیں ہے اسے تو جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حکم ملا ہے جس کام پر اسے معمور کیا گیا ہے اس ڈیوٹی کو اسے انجام دینا ہے لہذا اس نے سوال کیا کہ آپ تنہا ہیں یا کوئی اور تو نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ جب جبریل آئے ہیں تو ان کے لئے دروازہ کھولا جائے باقی کسی اور کے لئے دروازہ نہ کھولا جائے لہذا آپ تنہا آ رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے انہوں نے کہا نہیں میرے ساتھ اور ہیں اور وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد بھی دربان نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ کہا کیا ان کو بلائیا گیا ہے کیونکہ دربان کو یہ حکم ملا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہ وغی شخص آ سکتا یہاں پر کہ جس کو یہاں کی انٹری کے لئے جنہیں اجازت ملی ہو یا آنے کی نجات ملی ہو وہی لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں باقی کوئی اور دوسرا یہاں پر نہیں آ سکتا ہے تو دربان نے وہاں پر جبریل علیہ السلام سے سوال کیا اور سیرا ہی لے کیا ان کو بلائیا گیا ہے اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا جی ہاں انہیں بلائیا گیا ہے جب یہ ساری کاروائی فرشتے نے مکمل کر لی اس کے بعد دربان نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر تشریف لے گئے اس سے ہم انسانوں کو پیغام یہ ملتا ہے کہ ہر فرد اگر اس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے جہاں اس کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے جو جس کام جس کے سبرت کر دیا گیا ہے جہاں جس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے اگر ہر شخص دنیا کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرے تو اس کے بعد دنیا کے اندر جو مختلف حادثات ہوا کرتے ہیں مختلف قسم کے واقعات رونما ہوا کرتے ہیں جو انسانیت کے لئے مسائل پیدا کر دیا کرتے ہیں اگر ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ان کو نبھائے اور اس کے اندر کسی کے بھی کوئی رورعائد نہ کرے تو اس کے بعد یہاں کا بھی سسٹم اور یہاں کا نظام اس طرح سے چلے گا کہ جس طرح کا نظام یہاں پر دنیا کے اندر چلنا چاہیے یہ بھی یہاں پر تعلیم دی گئی ہے انسانیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں دکھا کر کے کہ ہمیں اور آپ سب کو کس طرح سے اپنے اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مراحل سے گدرنے کے بعد جب آسمان دنیا پر پہنچے آگے واقعات کیا ہوئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلَمَّا فَتْحَ عَلَوْنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجْلٌ قَاعِدْ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةَ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةَ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم لوگ آسمان کے اوپر گئے تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے دائیں کچھ سائے نظر آ رہے ہیں وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَقَا اور وہ شخص جو اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے تو وہ ہسنے لگتا ہے اور جو اپنے بائیں طرف دیکھتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے یہ مندر دیکھا آپ نے یہ ایک شخص ہے اس کے دائیں اور بائیں مختلف سائے نظر آ رہے ہیں دائیں طرف دیکھتا ہے تو ہسنے لگتا ہے بائیں طرف دیکھتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فقال مرحبا بن نبی الصالح والابن الصالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا مرحبا ہو خوش آمدید ہو نبی صالح کو اور ابن صالح کو نیک بیٹے اور نیک نبی کو مرحبا اور خوش آمدید ہو جب یہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وہاں پر مرحبا کہا خوش آمدید کیا آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ساتھ جبریل علیہ السلام تھے ان سے سوال کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت لجبریل من هذا قال هذا آدم میں نے کہا اے جبریل یہ کون صاحب ہیں میں نے نہیں پہچانتا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں تمام انسانوں کے جد امجد اب البشر سب سے پہلے انسان یہ آدم علیہ السلام ہیں مزید فرمایا انہوں نے اور ان کے دائیں اور بائیں جو آپ کو مختلف سائے نظر آ رہے ہیں جو دنیا میں قیامت تک آنے والی ان کی اولاد ہیں ان کی روحیں ہیں فرمایا فَآَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ آَهْلُ الْجَنَّةِ اور اس کے اندر جو اہل یمین دائیں طرف ہیں وہ لوگ وہ روحیں جنتی ہیں وَالْأَسْوَتُ الَّتِ عَنْ شِمَالِهِ عَلُ الْنَّارِ اور وہ اسودہ وہ سائے جو بائیں طرف نظر آ رہے ہیں یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ رَعِقْ وَإِذَا نَظَرَ عَنْ شِمَالِهِ بَقَى لہذا جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہسنے لگتے ہیں کہ میری یہ اولاد ہے جو جنت کی مستحق ہوگی اور جب وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں کہ میری یہ اولاد ہے جو جہنم کی مستحق ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے موقع سے جب آسمان دنیا پر پہنچے اور یہ شخص آپ کو نظر آئے تو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا من حالا یہ صاحب کون ہیں اس سے ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کا علم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آغاز سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک ساری چیزوں کا آپ کو علم ہو ایک ایک انسان کے بارے میں آپ کو علم ہو ایسا نہیں تھا اللہ سبحانہ وتعالی جس چیز کا علم آپ کو دیا کرتا تھا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان چیزوں کا آپ کو علم ہوا کرتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسرے اور واسطوں سے جو آپ کو علم دیا اس کا علم آپ کو ہوا کرتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے داریٹ جو آپ کو علم دیے اس کا علم آپ کو ہوا کرتا تھا لیکن جس کا علم اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو جب تک علم نہیں دیا تب تک آپ کو اس کا علم نہیں ہوا کرتا تھا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا لیکن آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہیں اور آپ کو سوال کرنا پڑا جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل یہ کون صاحب ہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اور آپ کو اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے ساری باتوں کا آپ کو علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی باتوں کا علم ہوتا تھا جو باتیں اللہ اسمانو تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گرتا تھا اس طرح یہی نہیں اور نہ جانے کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود ہیں جن سے یہ ساری باتیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہیں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدمت ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مقام اور عظیم مرتبہ ہمارے دلوں کے اندر ہو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنا مقام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام لہذا ہر ایک کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام ملنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے ہم اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے مقام پر رکھ لیں تو پھر یہ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جو مقام ہے اس مقام پر کسی اور کو بٹھانا ہو گیا جو قطعی طور پر درست نہیں ہے لہذا اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھنا جو عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرائے جو عقیدہ قرآن مجید سے ٹکرائے اس طرح کا کوئی عقیدہ ہمیں اور آپ کو نہیں رکھنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شخصیت کون ہے آپ کو سوال کرنا پڑا جبریل علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ وسلم نے بتا دیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے سامنے جو موجود ہیں یہ آدم علیہ وسلم ہیں آدم علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبہ کہا خوش آمدیت کہا اس کے بعد اور آگے بڑھے جس کا تذکرہ آگے حدیث کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى عُرِجَ بِي الَسْسَمَاءِ الثَّانِيَةِ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جو دوسرا آسمان ہے اس کی طرف روانہ ہوئے اس کی طرف چڑھے فَقَالَ لِخَازِنِهَا اِفْتَحْ جب وہاں دوسرے آسمان پر پہنچے جو دوسرے آسمان کا داروغہ تھا وہاں پر جو دربان تھا اس سے بھی جبریل علیہ السلام نے وہی کہا کہ دروازہ کھولو اور اس کے بعد وہاں پر بھی بلکل وہی سوال و جواب ہوا جو پہلے آسمان پر ہوا تھا چنانچہ کہا فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلِ وہی ساری باتیں کہیں اور ان ساری کاروائیوں کے بعد یہ دروازہ کھولا گیا فَفَتْحَا آگے آنس رضی اللہ فرماتے ہیں فَذَكَرَ عَنَّهُ وَجْدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمْ وَإِدْرِيسِ وَمُوسَى وَعِيسَ وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُثْبِتْ لِي كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ نے آگے بتایا کہ ان آسمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی چنانچہ ان آسمانوں میں آدم علیہ السلام عدریس علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ان تمام انبیاء کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئیں لیکن کس آسمان پر کون تھا یہ بات مجھے صحیح سے ٹھیک سے ابو ذر غفاری رضی اللہ نے ترتیب وارش طریق سے نہیں بتائی کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کس آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تھی البتہ ان آسمانوں پر ان انبیاء کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئی تھی البتہ اتنا انہوں نے ضرور بتایا تھا کہ پہلے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اور چھٹے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی باقی اور آسمانوں پر کس آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تھی یہ ترتیب وارنہوں نے نہیں بتایا تھا آگے اس کے بعد مختلف انبیاء اکرام سے جواب کی ملاقات ہوئی ان سے کیا باتیں ہوئیں ان کا تذکرہ آگے فرمایا ہے قال انسن فلمہ مر جبریل بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ادریسا قال مرحبا من نبی الصالح والاخی الصالح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ادریسا علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ خوشام دے دو نبی صالح کو اور اخی صالح کو میرے نیک بھائی کو مر خوشام دے دو نیک نبی کو خوشام دے دو فقل تو من ہذا میں نے یہاں پر بھی جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کون ہیں تو جبریل علیہ السلام نے بتا قال ہذا ادریس یہ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام ہیں ثم مررتو بموسی فقال مرحبا من نبی صالح والاخی صالح اس کے بعد میرا گذر موسی علیہ السلام کے پاس سے ہوا انہوں نے مجھے دیکھ کر کے اسی طرح مرحبہ اور خوشام دے دو اور کہا اللہ کے نیک نبی اور ہمارے نیک بھائی کو مرحبہ ہو خوشام دے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی جبریل علیہ السلام سے وہی سوال کیا من ہذا کہ یہ کون ہیں تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے نبی موسی علیہ السلام ہے ثم مررتو بمعیسی فقال مرحبا بالاخی صالح والنبی صالح میرا گذر عیسی علیہ السلام سے ہوا تو عیسی علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے مجھے کہا کہ نبی صالح اخی صالح کو مرحبہ ہو خوشام دے دو میں نے سوال کیا جبریل علیہ السلام یہ کون ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی عیسی علیہ السلام ہے اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوا ثم مررت اب ابراہیم فقال مرحم من نبی صالح والابن صالح میرا گذر ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوا تو انہوں نے کہا نبی صالح نیک نبی اور نیک بیٹے کو مرحبہ اور خشام دے دھو آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی ابن صالح کہا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی آپ کو ابن سالے کا باقی دیگر انبیاء اکرام جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الاخصالے کا نیک بھائی کہہ کر کے آپ کو خطاب کیا اور آپ کو مرعبہ اور خوش آمدیت کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جبریل علیہ السلام سے من ہذا یہ کون ہے تو فرمایے جبریل علیہ السلام نے ہذا ابراہیم یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اس طرح سے آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں الگ الگ آسمانوں پر کسی سے پہلے آسمان پر کسی سے دوسرے آسمان پر کسی سے تیسرے چوتے پانچویں آسمان پر اور کسی سے چھٹے اور کسی سے ساتویں آسمان پر مختلف آسمانوں پر اللہ سبانہ تعالی نے انبیاء کرام کو رکھا ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات معراج کے موقع سے ہوئی آگے امام خیر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں قال ابن شعب فَاَخْبَرَنِي اِبْنُ حَزْمٍ أَنَّمْنَ عَبَّاسٍ وَعَبَا حَبَّةَ الْأَنصَارِي يَكَانَ يَقُولَانَ ابن شعب زوری جو اس حدیث کے نقل کرنے والے ہیں وہ یہ درمیان میں واقعیم کو جوڑنے کے لیے ایک اور بات درمیان میں بیان کرنے کے لیے ایک دوسرے صحاب یہ رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مزید ایک بات بیان فرمائی تھی جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود نہیں ہے اور وہ یہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثُم عُرِجَ بِ حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَنْ اَسْمَعُ فِيهِ صَرِیفَ الْاقْلَامِ اس کے بعد یہاں تک کی میں اس مقام تک پہنچا جہاں سے قلم کے چلنے کی آواز آ رہے تھی قال ابن حزم وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَىٰ أُمَّتِ خَمْسِينَ صَلَاةً آگے کا واقعہ ابن شہاب زغری نے دونوں ادرات سے نقل کیا ہے ابن حزم سے بھی اور اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آگے کا واقعہ دونوں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس صلوات فرض کی روزانہ پچاس صلوات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کی فرماتے ہیں فَرَجَعَتُ بِذَالِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کا فریضہ لے کر کے واپس آ رہا تھا اپنی امت کے لیے واپس آتے ہوئے میرا گذر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِكَ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کرتی ہیں قَالَ مُوسیٰ فَرْجِعِ لَا رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجئے کیونکہ آپ کی امت یہ پچاس وقت کی نماز ادا نہیں کر پائے گی یہ آپ کی امت پچاس وقت کی نماز ادا نہیں کر پائے گی قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس وقت کی نماز آپ کی امت کے لئے ادا فرمائی اور وہاں سے واپس آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ واپس جانے کے لئے کہا واپس جانے کا کیا مطلب اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر واپس جانے کا کیا مطلب یہ واپس جانے کے لئے کہنا یہ بتاتا ہے کہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ سے نماز کا حکم لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وہاں پر واپس جانے کے لئے کہا لہذا ہما اور آپ کا ان تمام مسائل کے اندر وقی عقیدہ ہونا چاہیے جو قرآن مجید سے سنت رسول سے ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے اسی طرح سے یہاں حدیث جو آپ کے سامنے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانے کے لئے دوبارہ اللہ عرش پر مستوی ہے کہا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس واپس گئے فرماتے ہیں فراجعنی فوضع شطرہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے تخفیف کی درخواست کی مراجعہ کیا چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درخواست کی تھی امت پر تخفیف کے لئے وہ درخواست قبول فرمائی اور امت پر تخفیف کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حصہ ان پچاس سلوات میں سے کم کر دیا کتنا کم کیا دوسری اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے فَوَضَعَنِّي عَشْرًا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دس نمازیں اس میں سے کم کر دیں اب بجائے پچاس کے چالیس رہ گئیں فَرَجَعَتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا دوبارہ میں جب آیا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوبارہ انہوں نے دریافت کیا تو میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حصہ کم کر دیا ہے تو انہوں نے کہا رَاجِ رَبَّكْ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكْ فَرَاجَعَتُوا انہوں نے کہا دوبارہ اپنے رب کے پاس آپ جائیے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ درخواست کیجئے کیونکہ آپ کی امت یہ چالیس وقت کی نماز بھی ادا نہیں کر پائے گی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مراجعہ کیا تخفیف کے درخواست کی دوبارہ پھر صلاحات کا ایک حصہ کم کر دیا گیا دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے دس نمازیں اور کم کر دی گئیں اور اس طرح سے بجائے چالیس کے تیس رہ گئیں دوبارہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس فَرَجَعَتُوا اِلَيِّهِ فَقَالِ دوبارہ اپنے رب کے پاس جائیے کیونکہ آپ کی امت اس تیس وقت کی نمازوں کی متحمل بھی نہیں ہو سکتی ہے دوبارہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاس گیا کئی بار اس طرح گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانچ وقت کی یہ نمازیں کر دی اور فرمایا وَهُنَّ خَمْسُون یہ کل پانچ نمازیں آپ ہیں لیکن یہی پچاس بھی ہیں یعنی ہم پانچ نمازیں ادا کریں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ثواب وہی دے گا جو ثواب پچاس نمازیں ہم ادا کرتے جیسا کہ پہلے فرد کیا گیا تھا وہی پچاس کا ثواب ملے گا ایک صلاة ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دس صلوات کا دس نمازوں کا ہمیں ثواب دیتا ہے اور ہم دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پچاس وقتوں کی نماز ادا کرنے کا ثواب دیتا ہے فرمایے لا يبدل القول لدیہ ہمارے پاس بات کاٹی نہیں جاتی ہے تبدیل نہیں کی جاتی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آج وعدہ کریں کہ پانچ ادا کریں گے اور پچاس کا ثواب ملے گا لیکن بعد میں ہم پچاس نہ دے کر کے پانچی کا ثواب دیں ایسا نہیں ہو سکتا آگے اس کے بعد اس حدیث کے اندر اور کن کن امور کا تذکرہ ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا بیان کیا جائے گا یہ درس یہیں پر مکمل ہوتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ